آپ کا نام اور آپ کا میرا نام ربی کولی ایسا ڈاپٹر صاحب میرے پیرنس ہندو تھے پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں انسان مانتا ہوں بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر اور دوسرے جمع ہیں ان کے گھر پر سب سے جڑا ہے انسانیت اور ابھی تک مذہب نے کوئی بھی مذہب ہو انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا آپ نے بارہ تیرہ سال سے اس میں سٹڈی کر رہے ہیں میں نے تیس سال سے سٹڈی کر رہا ہوں بعد میرے سفید ہو گئے ہیں روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں پر جو کتابوں کے آپ نے پڑے ہیں آپ نے یہ جانج کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں ہزاروں سال بعد لکھی ہیں پہلے ایک زبان کی بات ہوتی تھی کوئی رام 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 کہہ کے اس کے قاوت ہے مر 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 کہنے لگا اس کو پوچھنا ہے بیلہ ایسی تھی کریک میتھالوجی ایسی تھی ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی ایبرام سے لے کے موزس تھا اور آپ کے محمد صاحب کے پاس آپ کا محمد صاحب کا یہ کتاب لکھی گی قرآن پچاس سال بعد لکھی گی چالیس پچاس کوئی بھی ہو پر مجھے محف کرنا سا میں آپ سے ایک سوال یہ اڑنا چاہتا ہوں ہم سم انسان ہیں انسان کو ایک کر کے سب مذہب ٹونٹی فرس سنچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے جو آپ پہ ٹھائرہ میں نے ابھی ختم نہیں کیا جنا میں نے ابھی ختم نہیں کیا ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں سا آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھئے اپنے گھر میں رکھئے بس سٹیٹ میں کوئی دوسروں کے اوپر نہ لائیے وار نہ کرئے لڑائی نہ کرئے ایک مافی چاہتا ہوں ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نگال سکتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خلیفہ چالیس سال کے اندر مر گئے مرڈر ہوئے اسیسنٹ ہوئے اور علی صاحب جو تھے وہ گرینڈ سر ہمارے پیگمبر کے تھے یہ چیزوں کی حوالات میں بھی ہے میں ازاروں دے سکتا ہوں پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا لمبا تھا تقریر تھی چھوٹی بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہے انسان ہیں کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہیں بھائی صاحب ہر شخص ہر انسان جو پیدا ہوتا وہ انسانی ہوتا ہے لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے انسان ہونا ضروری ہے ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے اسلام کی سارے باتیں ایک بھی باتیں میں نے کہا میں تقریر میں انسانیت کے خلاف نہیں ہے ایک بھی باتیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ تو انسانیت کے خلاف ہے مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر بننے کے لیے دستوی پاس کرنا ضروری ہے پھر باروی پھر ڈاکٹری تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے سکول پاس کرنا ضروری ہے لیکن سکول پاس کرنا کافی نہیں ہے تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے سمجھا کیوں کیوں کہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے آپ کو پیدا کیا اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے آپ کہتے ہیں کہ مذہب جتنے مذہب ہے سب بھید باؤ پیدا کرتا ہے نفرت پیدا کرتا ہے شنکر اچارہ نے بالکل صحیح کہا شنکر اچارہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھا تھا کہ آپ اس میں بھید باؤ کرنا ان کی بھی سٹڈی ہے میری بھی سٹڈی ہے آپ کی بھی سٹڈی ہے آپ نے کہا کہ میں نے دس بارہ سال کی آپ نے تیس سال کیے اگر آپ تیس سال کیے اس کا مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں ضروری نہیں میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کب تیس سال کی سٹڈی کی میں ہندو مذہب پہ بھی چند سال کے الحمدللہ سممہ الحمدللہ کئی شنکر اجاریہ سے بات کی کئی سوامی جی سے بات کی کئی پریشت اور فادر سے میرے کامے کی میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے آپ نے کہا کہ مذہب بھید باؤ کرتا ہے یہ کہنا بالکل غلط ہے مذہب بھید باؤ نہیں کرتا جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں اسی لئے بھید باؤ پیدا کرتے ہیں وہاں لگ باتے ہیں گلتی ہے مذہب کے ماننے والے کی مذہب کی نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مذہب کی مذہب کے طور پر ایک مرسیڈز कار ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈز کا کتنی اچھی ہے تو ایک ڈرائیور مرسیڈز کا چلا تو جو ڈرائیونگ جانتے ہی نہیں اور مرسیڈز کا کو ٹھوک دیتے تو کس کی گلتے ہیں مرسیڈز گاہ رہے کی یا دائیور کی اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈز کا کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیز اس کا پاور کتنا ہے ہاؤس پاور کتنا ہے مائلیج کتنا ہے سیفٹی میجر کتنا ہے اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی میسیڈیز کار ہے اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لئے مسلمانوں کو مت دیکھو اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو آپ مجھے مت دیکھو مجھے مت دیکھو ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیونگ جو سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے لئے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا اور آپ نے جو کہا آخری کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی پہلا کہنا تھا آپ کافی حد تک کے صحیح ہے آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں گلتی ہے اکثر مذہب کتنے کتاب ہے وید ہو اپنیشہ دھو بائبل ہو اول ٹیسٹیمن ہو نیو ٹیسٹیمن ہو آپ نے کا موسیٰ علیہ وسلم سے لے کے وہاں سے تھا لیکن آخری میں جو اپنے گلتی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گلتی کی آخر میں آکھیا پٹک گئے آخر میں آکھیا پھز گئے آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کہا گا آپ نے شاید عرون شوری کی کتاب پڑھی ہوئیں گی اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ دکا ہے اس کی کتاب پڑھو آپ اگر عرون شوری کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کریں گے یہ کدر کا صحیح فیصلہ ہے میں کہتا ہوں عرون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انپڑھ تھے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ سے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کرتے ہیں مثال کے طور پر اکرب اس میں ربک اللہ ذی خلق آیت نازل ہوئی انہیں یاد کیا صحابہ سے کہا صحابہ نے لکھا اکرب اس میں ربک اللہ ذی خلق پڑھ کے سنو پڑھا ہاں صحیح اگر غلطی ہوتی تمہیں ٹوک دیتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں جب بھی اللہ سبحانہ وتعالی آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں لکھا گیا آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کیا ذکر کر رہے وہی تو افسوس کی بات ہے آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں حضرت عثمان نے کئی سال بعد چالیس پچاس سال بعد جو آپ کہہ رہے چالیس پچاس ہاں سے آپ کو آیا انہیں کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسکہ ہے اس کو اور نسکے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر تو اس کو دور کرنے کے لئے حضرت عثمان ان نے کہا کہ جو نسکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنے بیوی کو دیا حضرت افسا کو اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا ان نے لیا اور صحابہ پاچھے صحابہ جو زید بن تھابق عدی راوان ان کی صدارت میں اس کی نقل کی اور یہ نقل ہوئے نسکے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے اور ایک نسکہ اب بھی موجود ہے کپٹا کی موزیم میں کپٹا کی موزیم اسٹانبول میں تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنے صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہنا باقی مذہبی کتاب میں اکثر آپ صحیح ہے مثال کے طور کے اوپر بائیبل سیونٹی ایرز بعد دکھا گیا ہے وید وہ سیکھڑوں سال بعد دکھا گیا ہے کتنی پرانی وید ہے کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں وہ آپ کے حساب سے سوامی دیان سرسوٹی کے حساب سے ون تھاؤزن ٹری ہنڈرین ٹین ملین یورز اول ایک ہزار تین سو دس آپ ابھی آپ پھر ٹھیکے دارے مذہب کے آپ ٹھیکے دارے مذہب کے کیا میں ٹھیکے دارے نا ہاں ہاں اس لے پر ہو بھائی ساب بھائی ساب نا بلکل سے بھائی ساب بھائی ساب بھائی ساب بھائی ساب اسی لئے اقتلاف جو ہے یہ کم علمی کے وجہ سے وید کا وید کا کیا نہیں بھائی ساب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈس کرپٹ وید ہے وہ کچھ ہسٹورینز کہتے بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ صحیح جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں مثال کے طور پر میرے پاس پرانی گاڑی ہے پچاس سال پرانی اس کا مطلب میں کوئی نئے گاڑی سے اچھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئے گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے میں پاس مصریس گاڑے پانچ سال پرانی جو نئی چیز بہتر نہیں چیز بہتر وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے جو چیز حق کے اوپر ہے وہ چیز بہتر ہے تو بھائی صاحب آپ کی جو تحقیق کے مذہبی کتابوں پر ذرا ذرا کمزور اور غلط ہے آپ کو پھر سے اور تیس سال لگانے پڑے گا انشاءاللہ شکریہ شکریہ